صحبہ حرمی کی بات اکشی ہے خاص یہاں بھی مہمانی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی عبارت ہماری یہ ہے تنزح البئر صغیرت بعقع نجاست و انقلت من غیر ال اورافی کا قطرت دمین او خمرین یہاں سے مستنیف رحمت اللہ علیہ چھوٹے کونے کے پانی کے احکام بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے تین مسئلوں کو سمجھنا ہے یہ پہلے تین مسئلے یہ ہے کہ اگر چھوٹے کونے کے اندر نجاست گر جائے تو نجاست گرتے ہی کونہ ناپاک ہو جاتا ہے لہذا اس صورت میں کونے کا پورا سارا کے سارا پانی نکال دینا ضروری ہوگا تب ہی کونہ پاک ہوں گا ورنہ کونہ ناپاک ہی رہے گا اور وہ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر شراب کا قطرہ یا خون کا قطرہ اگر پانی کے اندر گر جائے کونے کے اندر گر جائے تو وہ کونہ ناپاک ہو جائیں گا اس صورت میں کونے کا سارا پانی نکالا جائیں گا ایک مسئلہ یہ ہوگا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کونے کے اندر مینگنیا گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے تو اس میں دو باتیں ہیں پہلی یہ بات ہے کہ اگر مینگنیا کثیر مقدر میں گر جائے زادی مقدر میں گر جائے ناپاک ہو جائیں گا دوسرا مسئلہ جو مصنف اس عبارت میں بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئے کے اندر اگر کم اقدر میں مینگنیا گر جاتی ہے تو اس سے کوئاں ناپاک نہیں ہوں گا کیوں اس لیے کہ مینگنیوں سے بچنا متعذر ہے ناممکن ہے اس سے بچنا دشوار ہے اس لیے مینگنیوں کے گرنے کے وجہ سے کوئاں ناپاک نہیں ہوگا بلکہ اس کو پاک قرار دیا جائیں گا کیونکہ مینگنیوں سے بچنا متعذر ہوتا ہے ناممکن ہوتا ہے اس لیے اس کا حکم لگائے گیا ہے کہ ہواں پاک رہیں گا اور دوسری عبارت مصنف رحمت اللہ علیہ پیش کر رہے ہیں مصنف رحمت اللہ علیہ اس عبارت میں یہ پیش کرتے ہیں کہ کوئے کے اندر اگر خنزیر سور گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے تو کہتے ہیں کہ سور کے گرنے کی وجہ سے پورا کوئاں ناپاک ہو جائیں گا کیونکہ خنزیر پورا نجس العین ہے ناپاک ہے جس طرح سے پیشاب پاکانے کا حکم ہے وہی حکم خنزیر کا بھی ہے جس طرح سے پیشاب اور پاکانہ نجس العین ہے اسی طرح سے خنزیر بھی پورا نجس العین ہے اس کا پورا پورا بدن ناپاک ہے لہذا اگر وہ کوئے میں گر جاتا ہے تو اس کے گرنے کی وجہ سے پورا کنوان ناپاک ہو جائیں گا لہذا ایسے صورت میں کنوان کا سارا کے سارا پانی نکالنا واجب ہوگا اور پانی کے نکالنے کے بعد ہی وہ کنوان پاک ہوگا چاہے اس کے موں میں پانی گیا ہو یا نہ گیا ہو چاہے وہ زندہ نکلے یا مراوہ نکلے خنزیر اگر پانے میں گر جاتا ہے تو گرتے ہی خنزیر کے گرتے ہی کنوان ناپاک ہو جاتا ہے لہذا اس صورت میں کنوان کا سارا کے سارا پانی نکالا جائیں گا اس طرح سے خون کا قطرہ کوئے کے اندر گر جاتا ہے یا جس طرح سے پیشاب کا قطرہ کوئے کے اندر گر جاتا ہے یا شراب کا قطرہ کوئے کے اندر گر جاتا ہے تو اس کے گرنے کے ویسے کوئے ناپاک ہو جاتا ہے اسی طرح سے خنزر کے گرنے کے ویسے پورا کوئے ناپاک ہے نجس ہے اس لیے کہ سور اور خنزر سور پورا نجس العین ہوتا ہے لہٰذا اس کے ناپاکی کا حکم کوئے پر لگائے جائیں گا لہٰذا اس صورت میں کوئے کا پورا پانی نکالا جائیں گا اور اس کے اس کوئے سے پورا پانی نکالنے کے ویسے کوئے پاک ہو جاتا ہے اور آگے مسانی فرحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وَبِمَوْتِ قَلْبِنْ اَوْ شَاتِنْ اَوْ عَدْمِيِّنْ فِيهَا کہ اس میں مسانی فرحمت اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئے کے اندر گرنے والا جنور اگر کتہ ہے یا آدمی ہے یا بکری ہے کہ ان کے گرنے کے ویسے کوئے ناپاک نہیں ہوگا کہ کوئے کے اندر کوئے گر گیا اور گرتے ہی فوراں بہار آ گیا اگر اس کا موہ پانی کو نہیں لگا پانی کے تہے تک نہیں پہنچا یا اس کے موہ میں پانی نہیں گیا تو اس صورت میں وہ کوئے پاک ہے اس پر ناپاکی کا حکم نہیں لگا جائیں گا لیکن اگر کتے نے اپنا موہ پانی میں ڈال دیا ہے گرنے کے بعد وہ پانی میں گر گیا یہ حد تک کہ اس کے موہ میں پانی داخل ہو گیا ہے تو اس صورت میں کوئے ناپاک ہو جائیں گا اور کوئے کا سارا پانی نکالنا پڑیں گا یہ مسئلہ ہوا کتے کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی یا بکری اگر گر جاتی ہے پانی کے اندر تو اس صورت میں پانی ناپاک نہیں ہوگا اور ایک مسئلہ کہ اگر کتہ بکری یا آدمی ان کے گرنے کے بعد اگر یہ گر جائے اور گرنے کے بعد یہ اگر مر جائے تو اس صورت میں پورے کوئے کا پانی نکالنا پڑیں گا اس لیے کہ ان کے گرنے کے وعیے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا بلکہ ان کے مرنے کے وعیے سے پانی ناپاک ہوگا لہٰذا اگر یہ لوگ مر جاتے ہیں لہٰذا اگر یہ کتہ یا اسی طرح سے آدمی یا بکری اگر پانی میں مر جاتے ہیں تو اس صورت میں کوئے کا سارا کے سارا پانی نکالنا واجب ہوگا اور تب ہی کوئے پاک ہوگا ورنہ وہاں ناپا کی رہے گا